السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالخالق اور آپ دیکھ رہے ہیں سلاح امت دوستو کل میں نے جو نسخہ گیرہ تھا نسخہ کیا میں نے ایک معجون کے بارے میں بتایا تھا معجون اعزازی کے بارے میں تو الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اس کو پسند کیا گیا اور لوگ اس کو سرا رہیں اور منگا رہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے بڑی رحمتوں کا بڑے خزانے کا مہینہ ہے اور اللہ تعالی اس کے اندر رزق کو دوگنا کر دیتے ہیں اور اسی کی برکت سے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اسی کی برکت سے ہماری بگڑی بنا دے اور ہمیں راہ راج پر اور حلال کامائی حلال پاک روزی کھانے کی اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ویورٹس ہیں اور سپورٹرز ہیں اور جس طرح سے لوگ گروپوں میں شیئر کرتے ہیں بڑے بڑے گروپوں میں شیئر کرتے ہیں بھائی مصطفیٰ مدین صاحب ہو یا ان کی ٹیم کی کوئی بھی ممبران ہو یا سوشل میڈیا فیس بک پر کوئی بھی حضرات ہو جو ہمارے چیزوں کو شیئر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے ان کو ترقی عطا فرمائے دیکھئے کل جو میں نے ماجون بتایا تھا وہ بہت ہی شاندار ہے پوری دنیا میں لوگ اس کو جانتے ہیں کہ جن حضرات نے میرے ہاتھوں سے بنا ہوا کھایا ہے وہ جانتے ہیں کہ ماجون کتنا شاندار ہے اور بہت سارے لوگوں کے میسیز آ رہے ہیں کہ ہمیں ہی ماجون چاہیے کسی بھی طریقے سے چاہیے تو میں ان کو کلیر کر دوں میں ان کے برابر نام لکھ رہا ہوں کیونکہ ٹریفک اتنا ہے اتنے لوگ کر رہے ہیں تو میں سب کی پورتی نہیں کر سکتا ابھی رمضان میں عید کے بعد انشاءاللہ ضرور دے دوں گا کیونکہ لوگ رمضان میں اس لیے چاہتے ہیں کہ رمضان میں ایک پرحصہ ہو جاتا ہے اور دوائی مکمل ٹائم پر کھا لیتا ہے انسان تو اس میں ایک رکاوٹ سے بھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں ات کے بعد میں پھر جو ہے وہ بہترتی بھی ہو جاتی ہے تو اس لیے بھی لوگ جو ہے کوشہ ہیں کہ وہ جلدی سے اس کو مکھا لیں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد مل جائے گی اور کال کرنے کے لیے میں نے منع کیا تھا بس میسیج کر دیں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ یہ ہر بات میں جواب دیا جائے کس کس کی کالوں کا جواب دیا جائے بہت سارے لوگ ہم درد ہم چاہ رہے بس کال کر دیں میں میسیج کر دیں میں ہر میسیج کا جواب دیتا ہوں جو لوگ ہیں جو میسیج کر رہے ہیں سب کو جواب دیتا ہوں اور نمبر میرا سب کے پاس میں موجود ہے تو انشاءاللہ عید کے بعد میں یا عید سے پہلے بھی ہو سکتا آپ کا نمبر آ جائے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ان کو پوسٹ جو پوسٹ کے ذریعے جو سرکاری ڈاگ گھر ہے وہ اس کے ذریعے پرائیویٹ سے نہیں اسی کے ذریعے ہم بیٹھتے ہیں تاکہ صحیح جگہ پر دوائی پہنچ جائے اور کوئی مہنگی نہیں ہے آپ بالکل ٹینسن نے لیں دیکھئے میں آپ کو ایک لطیفہ سنا ہوں لطیفہ کیا ہے اس کے بعد میں کام کی بات اتام گا آپ کو لطیفہ یہ ہے کہ پہلے مشاعروں میں بہت سارے شاعر آتے تھے تو جس وقت میں شاعری سیکھ رہا تھا میں خود تو ایک قصبہ ہے سردنہ تو وہاں کچھ دن میرا رہنا ہوا قصبہ سردنہ میں تو وہاں پر اس وقت میں اب سے آپ کو پندرہ سال پرانی بات بتا رہا ہوں پندرہ اٹھارہ سال پرانی تو اس وقت میں اس قصبے کے اندر ایک سو نو شاعر تھے ایک سو نو اور ان میں کم و پیش عبدالسلام فریدی صاحب دامد برا کا تم جو میرے استاد ہیں شاعری کے تو اکثر ان کے شاعر تھے جو بڑے بڑے اسٹیج ہو پڑھتے تھے تو ہم بھی انہیں سے اسلہ لیتے تھے انہیں سے سیکھتے تھے وہ روزانہ کی مصرے اور دہتے تھے بہرے سمجھاتے تھے انہیں کو ردیف کافی ہے اور جو ہے ان کو اسلہ کرتے تھے تو بڑے اچھے استاد اللہ تعالیٰ کوئی ترقیتہ فرمائے تو ایک ڈانکٹر تسلیم تھے بلکل بینہ پڑھے لکھے رہے اور ڈانکٹر تھے اور شاعر بھی تھے اور مین مارکیٹمنٹ کے دکان تھے تو اللہ تعالیٰ جس کو نماز نہیں باتتا ہے ایسے نماز اتا اللہ تعالیٰ ان کی مفید فرمائے انتقال ہو گیا تو ایک مشاعرے میں سب طرح کے شاعر آتے تھے یہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ شاعر کون سا کہاں سا آیا کیسا آیا بس لیکن جب سے امران پرداب گڑی آ سب کی ہوا خراب کر دی سب کی چھٹییں گر دی اپنے گھر بیٹھ رہو ایک ایل ہے امران پرداب گڑی یہ تیرا امران پرداب گڑی کو آپ دو گھنٹے بلوالیں تین گھنٹے بلوالیں کتنی مرجی شاعری کروالیں اور اگر سارے شاعروں کا آپ لفاقوں کے پیسے جوڑیں کتنے شاعروں کتنے پیسے دیاتے ہیں تو اس میں کم میں اس سے کم میں امران پرداب گڑی ایک ایل آیا تھا اور دو چار مقامی حضرات کو بلالیں تو اس میں کوئی خرص نہیں یہ سمجھ لیجئے تو شاعروں میں کھلول مجگبہ ہوا کیا ایسے جس دن سے یوٹیوب پر میں آیا ہوں میں نہیں چاہتا تھا کہ لیکن لوگوں نے سرار کیا لوگ ویڈیو بناتے ہیں وہ صرف دوائے دکھاتے ہیں ہاتھ دیکھتا ہے ان کی آواز آتی ہے یہ بھی نہیں پتا ہے یہ کون ہے کہاں سے ہے کیا ہے لیکن میں فیس ٹو فیس آپ کو بتاتا ہوں نمبر نیچے بلکل اوریجنل نمبر آپ کو دیتا ہوں آپ ڈائریکٹ مجھ سے بات کر سکتے ہیں عید کے بعد میں کال بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی تو میں میسیج پر جواب جاروں تو کوئی بھی دکت ہے ہمارے سے پوچھی ہم اس کا سولیوشن بتائیں گے میں آپ کو اتنی حمد دوں گا کہ آپ شوگر سے لڑتے لڑتے شوگر کو بھگا دیں گے آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہر چیز سے لڑتے کیا پولیو سے نہیں لڑتے پولیو سے لڑے ہندوستان سے پولیو ختم کر دیا چیچک سے لڑے چیچک کو ختم کر دیا اور مادہ وغیرہ نکل دیا اس سے ختم کر دیا تو کیا شوگر سے نہیں لڑ سکتے اتنے کمزور ہو گئے تم شوگر سے نہیں لڑ سکتے مجھے صرف آپ حضرات کی ساتھ کی ضرورت ہے آپ حضرات کے ساتھ کی دیکھیں معاف کیجئے کہ میں یہ بات بالکل ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو تمام حضرات مجھے support کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی کر نہیں رہا تو اپنا ہی نہیں کر رہا مجھے دھو گھوتا ہے یہ نہیں کہ سب ہی نہیں کر رہے سب ہی اپنا نہیں کر رہے کر رہے ہیں لیکن کچھ اتنے ایسے آدمی ہیں کہ وہ ہر ویڈیو پر comment میں کچھ نہ کچھ ڈککت کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈککت کرتے ہیں اور جو ہے وہ کبھی کچھ کمنٹ کریں گے کبھی دوسرے کو حوصلہ جو ہے وہ توڑ دیں آپ اگر میرا ساتھ دیں آپ اگر ہمت کر کے ایک قدم میرا ساتھ بڑھیں ایک قدم پوری دنیا کا اندر پوری دنیا کا اندر ان لوگوں کو جو یہ لوگ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حکیم لوگوں نے اپنے نسکے نہیں پہنچائے حکیم لوگ اپنے نسکے نہیں بتا جاتے ان کے گھروں تک ان کے بچوں بچوں کے موبائلوں تک آپ کے نسکے میں پہنچاؤں گا لیکن آپ کے مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے آپ مجھے سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے جتنا آپ شیئر کریں گے ان کے گھروں تک پہنچے گی اور ان کا موبند ہوگا سب سے زیادہ مجھے ہندو لوگ شیئر کر رہے ہیں ہندو لوگ سیکھ لوگ وہ بھی شیئر کر رہے ہیں اور کئی جہنیتاو کے مجھے کوئل آئے ہیں اور میسیج آئے کہ ہم بھی آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک الحال بابا جی ہیں الحاج بابا جی وہ کسی بج میں کے کنوینر ہیں شاید وہ نازم ہیں مشاہرہ کر رہے ہیں ان کا بھی میسیج آیا وہ بھی نمبر مانگ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے منتظر ہیں آپ کی صرف ایک اشارہ کی دیر ہیں آپ نے شیئر کیا پتہ نہیں کتنی لوگوں کو فائدہ ہوگا منتظر ہیں تو آپ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے آپ پیسے مدد نہیں کر سکتے روپے پیسے سے مال دورت سے مدد نہیں کر سکتے آپ جا نہیں سکتے وقت ضائع نہیں کر سکتے تو ایک جی بھی ڈیٹا ہے اس کو کیا ایسے ہی ضائع کر دوگے کیا شیئر نہیں کر سکتے آپ کیا آپ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے بڑے جی باگمی ہمارے ہندوستان کی مٹی تو ایسی ہے ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلے دیش افغانستان اور ایشے کی مٹی سر لنگ ایسی مٹی ہے کہ اس مٹی کے اندر تو یہ خاصت یہ ہے کہ اپنا بعد میں کھا دا ہے پہلے دوسرے کو کھلاتا ہے مذہب کو جات کو اور پات کو نہیں دیکھتا یہ میرے دیش کی میرے ایشیا کی میرے ایشیا کی مٹی کی خاصت ہے یہاں پہ پہلے دوسرے کے پیٹ کو بھرا جاتا ہے اس کے بعد میں اپنے بچوں کے پیٹ کو بھرا جاتا ہے یہ میرے ہندوستان پاکستان بنگلے دیش کی خاصت ہے تو اسی لیے میرے آپ سے درخواست ہے کہ جتنی بھی چاہے آپ شیئر کریں شیئر کرنے کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس پر کلک کریں اس کے بعد میں پھر ایسا آ جائے گا اس پر کلک کریں اور کسی پر بھی شیئر کر دیں شیئر کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے لیکن لوگ نہیں کرتے بہت سے معاف کیسے کہ میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں میں دوسرے کو نہیں کہتا بچاروں کو اپنے لوگوں کو کہتا ہوں ارے بھائی کب تک کب تک ایک دوسرے سے جلتے رہو گئے یہ فلا فرقے کا یہ فلا فرقے کا یہ دوزکی ہے یہ جہنمی ہے یہ کافر ہے یہ مشرک ہے ارے بھائی جب تم سارے کافر ہو گئے ہم لوگ تو پھر جنت میں کون جائے گا جنت میں کون جائے گا جب سارے کے سارے کافر ہیں سارے کے سارے جہے غیر مقلد ہیں تو پھر جنت میں کون جائے گا جنت تو خالی پڑی رہے گی تو میرے بھائی جنت دوزک پہلے بعد میں ہے پہلے انسانیت اللہ کے نبی کو چالیس سال تک نبوت سے پہلے انسانیت کا درست دیا گیا ان کی انسانیت لوگوں کے سامنے پیش کی گئی اس کے بعد میں لوگوں کو بلیا اور پھر کلمے کی دعوت دی چالیس سال کے بعد نبوت ملی چالیس سال تک دکھانا یہ مقصد تھا کہ پہلے میرے نبی کو دیکھو پرکو اس کی عادت اخلاق کو دیکھو اور چالیس سال کے بعد نبوت دی کہ اب تم اعلان کرو دین کا تو میرے بھائی یہ سب سے بڑی بات ہے اخلاق کی دوسرے کو بڑھا ہو تو اسی لئے میرے آپ سے درخواست آئے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکائب نہیں کیا ہے تو برائے کر سبسکائب کر لیجئے اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں بہت کام کیے اس کو ضرور سنے گا یہ بہت کام کیے کل میں نے آپ کو بتایا تھا ماجون اعزازی اور اب میں نے بنایا ہے پہلے بنا رکھا ہو تو لیکن آپ کو بتا رہا ہوں وہ بہت کم بناتا ہوں ہے ماجون سفوف ماجون اعزازی کل بناتا اور سفوف اعزازی یہ بھی اس کا بھی نام اعزازی ہے سفوف اعزازی یہ سفوف ایسا ہے یقین جانی آپ جو مردانی طاقت سے بالکل محروم ہیں کچھ کر نہیں سکتے اور ٹیم بے ٹیم ان کا جو آزائے تناسل ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے لیکن جب صحبت کا وہ ذہن میں سوچتے ہیں جب وہ جاتے ہیں رات کو تو اس وقت نہیں ہوتا اس کو شرمندہ کی محسوس ہوتی ہے تو اس وقت کے لیے میں نے یہ سفوف بنایا ہے سفوف اعزازی اتنا شاندار ہے اتنا شاندار ہے کہ اگر آپ نے اتنی سے ایک چھٹکی ایک چھٹکی کھا لیجئے ایک چھٹکی صرف ایک چھٹکی کھا لیجئے جس کا بالکل بھی آپ بلکل بھی حرکت نہیں کرتا بلکل بھی ایک چھٹکی کھا لیجئے آپ ایک چھٹکی میں کہا ہوں پوری رات میں آپ آٹھ دفعہ صحبت کر سکتے ہیں آٹھ دفعہ گارنٹی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں میں بلکل گارنٹی کے سو پرسینٹ گارنٹی بتا رہا ہوں دوزار بنی ازمایا میں نے ہزاروں لوگوں پر ازمایا ایک چھٹکی بس صرف پہلا جو نمبر ہوگا وہ عام عام ٹائم ہوں میں جو عام کرتے ہیں آپ اس میں ٹائم جو ہوتا آپ کو دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ تو اس عام وقت سے دو منٹ فالد ہوگا دوسری بار کریں گے تو اس میں آٹھ دن کا ٹائم ملا لیجئے اور دوسرے ٹائم جو ہے دوسرے دفعہ کا نمبر ملا لیجئے کم سے کم بتا رہا ہوں پون گھنٹا اور تیسری دفعہ آپ کریں گے تو کم سے کم سوہ گھنٹا اور چوتھی دفعہ کریں گے کم سے کم ڈیر گھنٹا ایسے ہی دس ملٹ پندر ملٹ بڑھے گی اگر آپ نے ہماری ایک چھٹکی صرف اور دودھ بودھ کے ساتھ نہیں اگر آپ نے ایسے ہی سٹکلی تب بھی پانی پی لیں تو اچھی بات دودھ پی لیں تو سونے پہ سوا گا اگر آپ نے یہ استعمال کر لی اگر آپ نے یہ استعمال کر لی تو میں کہاں بلے بلے ہو جائے گی بابا اتنے لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بس یہ دے دیجئے آپ بس اور کچھ مت دیجئے کیونکہ اس میں مہنگی چیزیں گرتی ہیں بہت بہت کڑوی کڑوی چیزیں گرتی ہیں تو عجیب سے لگتی ہے ایک منٹ کے لئے تو عجیب سے لگتی ہے آپ اس کو زبان پر رکھے ایسے بڑا عجیب سا منظر ہوتا اگر آپ ایک دم سے پانی پی لیا تو ٹھیک ہے ایک دم سے آپ نے پانی پی لیا اور وہ زیادہ دن بھی نہیں رکھتی ایسے بھی نہیں کہ آپ نے اس کو فریج میں رکھ دیا تو وہ بہت جلد خراب بھی ہو جاتی ہے بہت جلد زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ رکھ سکتی ہے آپ کے پاس میں تو اتنی شاندار ہے بہت زبردست تو اس کی کم سے کم کم سے کم جو میں خوراک ہیں جو پڑیے میں دیتا ہوں کم سے کم وہ بیس پڑیے میں آپ دیتا ہوں جس کو بھی دیتا ہوں کم سے کم اگر کوئی باہر کا آدمی ہے یا کسی ڈیلیوری کر رہی ہے تو کم سے کم بیس تاکہ وہ کسی ایک مہینے میں کھا لیں کسی خاص موقع پر جب زیادہ اس کے اندر جوش ہو اور شگر والے تو کم سے کم چھے مہینے میں کھائیں اس کو بہت زب پہلوان ہو جائے گا میں آپ کو بالکل زمداری کے ساتھ میں کہا رہا ہوں وہاں کر ایک چھٹکی اپنے کھالی ایک صاحب کو میں نے دے دیا اور وہ ان کو ہلکا پھلکا بخار تپہ لئی انہوں نے مجھے اطلاع نہیں کری کہ بخار ہے اب انہوں نے وہ پڑیا کھالی کھانے کے بعد یقین جائے ہیں تین دن تک آپ اس کا جو آزائے تناسل ہے وہ بیٹھا ہے نہیں کڑا رہا کیونکہ اس کو بخار تو تھا ہی وہ صحبت کرنی پایا جب صحبت نہیں کر پایا وہ ساری ساری طاقت رکھے رہی اب وہ بڑا پریشان مجھے جب اس کو ڈاؤن کرنے کی دوائے دیجئے اللہ بڑا عجیب منظر تو آپ جو ہیں اس کو اگر مانگائیں گے انشاءاللہ مانگا لیجئے کوئی دکت نہیں ہے میں آپ کو پہنچا دوں گا کیونکہ ابھی تو بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہے جو ہے وہ کول آ رہی ہیں لوگوں کے نام میں نے لکھ لیا ہے ان کو ڈیلیوری کر رہا ہوں اور ایسے نہیں کہ میں ایسے ان اس کے کہیں سے اٹھا لیے بھائی بڑے بڑے حکیم پریشان ہے کہ یہ اللہ کہاں سے رہا ہے یقین جانے جب ایک بہت بڑے حکیم تھے وہاں کے حیدرباد کے انہوں نے جب مجھے نسکے ہمارے بھائی جو بڑے بھائی ان کو نسکے لکھوائے نسکے اتنے زبردست دبازر تھے اور اس کے اندر کینسر کے کئی نسکے اتنے شاندار تھے کہ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے اور میں نے ایک کو استعمال کر کے ایک کو استعمال کرایا بنا کے دیا دن کی محلت ہے آٹھ دن کے بعد یہ ختم ہو جائے گا کوئی کتنا بھی دنیا کا کوئی ڈنکٹر ہو پڑا وہ بھی نہیں بچا سکتا یقین جانی چھے مہینے تک زندہ رہا ہوا آدمی میں نے اس کے دیتا رہا اور اس وقت میں کئی سالوں کی بات ہوگی کم سے کم اٹھائیس سو روپے کا خرچ اس میں آتا تھا اس کے نسکے میں اور میں نے اس سے ایک بھی روپہ نہیں دیا تھا میں نے ایسے ہی دیا تو دل تو یہ کرتا کہ جتنے بھی دنیا کا اندر شروع کرت کے مریض ہے سارا کوئی اپنے پاس بھیلا اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلا ہوں تھا دل تو یہ کرتا پس کیا کروں بہت دور دور ہے کوئی بہرین ہے کوئی پاکستان کوئی بغنیدیش قویت پتہ نہیں کہاں کان سے نیپال سے مہاراشتہ سے اور بہت دور دور سے لوگ جو ہے میسی کر رہے ہیں شہرانپور مظفر نگر میرٹ گازی آباد بہت دور دور سے لوگ جو ہے وہ میسیج کر رہے ہیں کوئی دکتہ نہیں انشاءاللہ آپ پھول پتے کے ساتھ میں ہندی اور اردو انگلیس دینوں میں آپ پتہ لکھیں ایسا نہ ہو کہ جو میں ڈاک بھیجوں وہ اور کہیں پہنچا دیں بلکل میں جگہ چاہنا چاہیے اور سرکاری ڈاکس آئے گا انشاءاللہ اور دیکھتا ہوں پرائیویٹ سے اگر اور جلدی ہو جائے تو ٹھیک ہے اور بلکل مناسب ریٹوں پر پیسو کی چیندہ نا کیجئے پیسو کی جو ہے وہ دکت ختم ہے پہلے آپ ہیں میرے بھائی میں چاہتا ہوں آپ پہ صحیح ہو جائے بس آپ صحیح ہونا چاہیے میرے لئے پوری دنیا کے انسان میری جان سے زیادہ قیمتی ہیں میں بہت محبت کرتا ہوں خاص کر بچے سے بہت محبت کرتا ہوں تو ہمیں ویڈیو بنا رہا تھا تو میرے بچوں کو باہر بھیج دیکھے کہ آج تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے لوگ دوسرے بھی اور چیزیں بتا رہا ہوں تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے عیسیٰ کبی یہودی کبی سب کا نام ہوگا سب کا حصہ ہوگا ٹھیک ہے جزاک اللہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ